اسلام علیکم ڈیفنس اپ ڈیٹس میں پاکستان اور ترکی کے مشترکہ سمارٹ کروز میزائل کی پاسیبل صلاحیت پر بات کریں گے امریکہ کی پیٹریارڈ میزائل کی ورٹیکل لانچ سسٹم سے لانچنگ ملیشیا کے لیے ترک سافتہ شپ اٹلی اور امارات میں اگریمنٹ سمیت دیگر اہم بین الگوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی سو ریٹس سٹارٹ فرینڈز اپری کی کمپنی لاکھ ہڈ مارٹن نے ورٹیکل لانچ سسٹم سے پیٹریارڈ پی اے سی تھری سیگمنٹ انہائنس میزائل کو کامیابی سے ٹیسٹ فائر کیا ہے وائٹ سینڈز میزائل رین میں کنڈک کیے جانے والا یہ پیٹریارڈ کا پہلا ورٹیکل لانچ ٹیسٹ تھا جبکہ یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ پیٹریارڈ گراؤنڈ بیسٹ اے ڈیفنس سسٹم کا لانچر انگل پر میزائل لانچ کرتا ہے جیسا کہ ماضی کے کئی سرفیس ٹوئر میزائل سسٹمز مثلاً ایس بانٹو فائیو ایس ٹو ہنڈر ریشین صافتہ ٹو کے ٹویلو کب اور ہاک اے ڈیفنس سسٹم اور بگ اے ڈیفنس میزائل سسٹمز بغیرہ جدید دور کے زیارتر سیم سسٹمز ورٹیکلی لانچ کیے جا سکتے ہیں جیسا کہ ایس ٹی ہنڈر فور اور فائی ہنڈر کے علاوہ ایچ کیو نائن سرفیس ٹوئر میزائل سسٹم کورین سیم اور دائیوان کا سکائبو اور آئی آر آئی ایس ٹی اس کے علاوہ اسٹرائیلی براگ ایٹ سرفیس ٹوئر میزائل سسٹم وغیرہ بہرحال پیٹریارٹ کے ورٹیکل لانچ سسٹم سے فائیرنگ اور اس کی کروز میزائل کو کامیابی سے انٹرسپٹ کرنے کی حالیہ صلاحیت نے اس کی شپس کے ایجس ویپن سسٹم کے ساتھ انٹیگریشن کی راہ ہموار کر دی ہے اور اس کو فیچر میں شپس کے ورٹیکل لانچ سسٹم سے فائیر کیا جاسکے گا یوں اس گراؤنڈ بیس سسٹم کی فیچر میں نیول ایر ڈیفنس سسٹم کے ساتھ انٹیگریشن ممکن ہو سکے گی پرینڈز اب سے چند روز پہلے ہم آپ کے ساتھ اپنے ٹوئیٹر ہینڈل پر پاکستان اور ترکی کے مشترکہ کیگم وی تری میزائل کی کلیئر ایمیج شیئر کر چکے ہیں ترک کمپنی بیکر اور پاکستان کی نیشنل ایرو سپیس ٹکنالوجی پارک کی جانب سے مشترکہ طور پر تیار کردہ یہ میزائل غالباً کیمانکش سمارٹ کروز میزائل کا ہی ہیوئیئر ورجن ہے اس سے پہلے بیکر کمپنی کیمانکش اور کیمانکش ٹو کے نام سے سمارٹ منی کروز میزائل متعارف کر آ چکی ہے جبکہ کیگم وی تری بظاہر ائر لانچ میزائل معلوم ہوتا ہے اور یہ کیمانکش کے پہلے دونوں ورجن سے زیادہ وزن اور رینج رکھتا ہے این ممکن ہے کہ کیگم وی تری کو کیمانکش ٹو کی طرح گراؤنڈ موونگ پلیٹ فارم سے بھی لانچ کیا جاسکے جیسا کہ بیکر کیمانکش ٹو کو اب سے کچھ حرصہ پہلے ٹیسٹ کر چکی ہے خیال رہے کہ نیسٹ ایپ میں ڈسپلی کیے گئے کیگم وی تری پر ائر لانچ میزائل کی طرح فکس نہیں تھے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ ایک گراؤنڈ بیزڈ موونگ ویکل لانچ میزائل ہو جس کی رینج بھی زیادہ ہو پرینٹس کیمانکش ٹو کی رینج دو سو کلومیٹر بتائی گئی ہے لیکن کیمانکش ٹو صرف تیس کلو گرام وزنی اور کیمانکش ٹو ستر کلو گرام وزنی ہے دونوں کی سپیٹ مارک زیرو پوائنٹ سکس ٹو مارک زیرو پوائنٹ سیون بتائی گئی ہے کیگم وی تری بنیادی طور پر اگر کیمانکش ٹو سیریز کا ہی ایک لیٹس ورجن ہوا تو اس پہ اے آئی سپورٹڈ آپٹیکل گائیڈن سسٹم اور دیگر کئی طرح کے ایڈوانس سسٹمز موجود ہوں گے جبکہ اس قسم کے میزائلز کو نہ صرف ڈرونز بلکہ فائٹر اے اکراف سے بھی دشمن کے اے آئی ڈیفینس سسٹمز اور دیگر ہائی ویلیو ڈاریٹس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے فرنس ملیشن نیوی کی جانب سے ملیشیا میں ہونے والی حالیہ دفاعی نمائش میں ترک صافتہ اڈا گلاس کاروڈ کو ملیشن نیوی کے لیے لٹورل مشنشپ کے طور پر ڈسپلی کیا گیا تھا خیار رہے کہ گزشتہ برس کے انڈ پر ملیشن ڈیفینس منسٹر کی جانب سے پارلیمنٹ میں ملیشن نیوی کے لیے لٹورل مشنشپ یعنی لیٹورل مشنشپ یعنی لیمیس بیس ٹو پراجٹ کے دہت ترک صافتہ ملجم کلاس کاروڈ کے انتخاب کا ہنگ دیا گیا تھا ملیشن نیوی کی جانب سے اس قسم کے تین شپس ایکوائر کی جائیں گی اس شپ میں ملیشن نیوی کی ریکوائرمنٹس کے پیشے نظر مختلف طرح کی موڈیفیکشنز بھی پلان کی گئی ہیں ملیشن نیوی نے ممکنہ طور پر سی بو یا پھر کورین سرفیس ٹو ائر مزائی سسٹم کا انتخاب کیا ہے جسے ساؤتھ کورین کمپنی لیک نیکس ون منفیکچر کرتی ہے اس قسم کے ٹوٹل سیسٹین سرفیس ٹو ائر مزائی سسٹم اس شپ پر کواڈ پیک کنفیگریشن کے دیت ارینج کیا جائیں گے جبکہ ملیشن نیوی کی ان ملجم کلاس کاروڈز پر ایس ارسان کے جیرے کیس ایکٹیو الیکٹرونیکلی سکینڈ ارے ریڈار اور ترکی کے ہی تیار کردہ اٹماکہ انٹی شپ کروز مزائیل کے امکانات ہیں خیال رہے کہ اڈا گلاس کاروڈز بنیادی طور پر دو ہزار چار سو ٹن کی ڈسپیسمنٹ رکھتی ہیں اور اس کی میکشموم لنڈھ نائنٹی نائن میٹرز ہے ان شپ کی رین تین ہزار پانچ سو نوڈگل مائلز ہے اور یہ ٹوٹل نائنٹی تھری پرسنائل کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے پاکستان نیوی نے بھی ملجم کلاس کاروڈز پر بیسٹ چار شپ ترکی سے ایکوائر کی ہیں جس کے سلسلے کی پہلی بابر گلاس شپ پر اس وقت سی ٹرائلز جاری ہے فرنڈز یو اے ای کی ایج گروپ اور ایٹالین کمپنی فنکنٹیری نے چار سو ملین یوروز کی لاغت سے ایک جوائنٹ وینچر سائن کی ہے اس جوائنٹ وینچر کے دہت دونوں مالکی کمپنیز کے دنمیان میسٹرل شپ بلڈنگ اور دس نیول ویسلز کے حوالے سے کلیبریٹ کیا جائے گا اس جوائنٹ وینچر سے متعلق ابتدائی طور پر باتجیت اس سال فروری میں کی گئی تھی جبکہ حالیہ جوائنٹ وینچر میں ایج گروپ 51% سٹیکس کے ساتھ ایٹالین کمپنی کو آرڈر کی جانے والی ان نون نیٹو شپس میں حصہ دار ہوگا جو آنے والے عرصے میں اس کمپنی کو آرڈر کی جائیں گی اس کے علاوہ کچھ سیلیکٹڈ نیٹو میمبرز کنٹریز کی جانب سے پلیس کیے جانے والے آرڈرز میں یو ای کی ایج گروپ کا حصہ ہوگا آنے والے عرصے میں ان نیٹو موالی کی جانب سے ممکنہ آرڈرز کی مالیت تیس ارب یوروز متوقع ہیں خیال رہے کہ اس جوائنٹ وینچر کے پوراً بعد یو ای کی کوسٹ گارڈ کی جانب سے دس ٹیکنولوجیکلی ایڈوانسڈ 51 ایم آفشور پٹرول ویسلز کا بھی ایکریمنٹ سائن کیا گیا ہے جس کی مالیت چار سو میلین یوروز ہے فرنس جاپان کی میری ٹائم سیلڈیفنس فورس نے مگامی کلاس کی پانچوی شپ بھی بقاعدہ اپنے فریٹ میں شامل کر دی ہے ناغسا کی شہر میں 21 میرے کو کنڈک کی جانے والی استقریب میں جاپان کی میری ٹائم سیلڈیفنس فورس کی جارب سے آرڈر کی جانے والی ٹوٹل بارہ مگامی کلاس ملٹی پرپس فریٹس کے سلسلے کی یہ نئی اور پانچوی شپ بقاعدہ انڈک کی گئی ہے مگامی کلاس شپ کے بارے میں مٹسویشی ہیوئی انڈسٹریز کا کہنا ہے کہ یہ ملٹی میشن فریگٹ ٹوٹل پانچ ہزار پانچ سو ٹن کی ڈسپیس میں رکھتی ہے اور اس کی لمبائی 132.5 میٹرز ہے مگامی کلاس فریگٹس کے ویپنز میں ویسٹرن اور جیپنیز صافتہ ویپنز کا استعمال کیا جائے گا جس میں بی ای سسٹمز کی ایک سوستائیس میلی میٹر کی مین گن جاپان سٹیل ورکس کے 12.7 میلی میٹر کے دو ریموٹ ویپنز سسٹمز سکسٹین سیلز کے ایمکی فورٹی ون ورٹیکل لانچ سسٹمز استعمال کیا جائیں گے جبکہ ان شپ پر ریتھیون کا سی ریم ایئر ڈیفنس سسٹم اور مٹسو بیشی ہیوئی انڈسٹریز کا ٹائپ سیونٹین انٹی شپ میزائل بھی استعمال کیا جائے گا ان شپ کے لیے مقامی او پی وائے ٹو ملٹی فنکشنل ریڈار اور مٹسو بیشی ہیوئی انڈسٹریز کے ہی آئی آر سینسز کا استعمال کیا جانا ہے پرنز رشیان آرمی کے بارے میں ریپورٹس ہیں کہ ان کو مقامی کمپنیوں کے جانب سے نئے مارڈنائز ٹینکس دلیور کر دیئے گئے ہیں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق رشیان آرمی کو تی سیونٹی ٹو بی تری ایم مین بیٹر ٹینک کے مارڈنائز ورجن اب سے چند روز پہلے حوالے کیے گئے ہیں اور روسی میڈیا سورسز کے مطابق بنیادی طور پر سیکنڈ ویگ آف می کو دس سے زیادہ ٹینکس رشیان آرن فورسز کے حوالے کیے گئے ہیں تی سیونٹی ٹو بی تری ایم مین بیٹر ٹینک کو اکتوبر دو ہزار چودہ میں ابتدائی طور پر لانچ کیا گیا تھا اور یہ تی سیونٹی ٹو سیریز کا لیٹسٹ ویرینٹ ہے رشیان آرمی کے لیے منسٹری ایڈیفنس کی جانب سے ٹوٹل سیتیس ملین ڈالرز کا کانٹریکٹ مارچ دو ہزار سولہ میں ایوارٹ کیا گیا تھا جس کے طرح ٹوٹل ایک سو پچاس تی سیونٹی ٹو مین بیٹر ٹینکس کو تی سیونٹی ٹو بی تری ایم ویرینٹ پر مورڈنائز کیا جانا ہے ان ٹینکس کی ابتدائی انڈیکشن رشیان آرمی میں فروری دو ہزار سترہ میں شروع ہی تھی جبکہ رشیان آرمی کے زیر استعمال اس ٹینک کے علاوہ ٹی نائنٹی مین بیٹر ٹینک کے بھی مورڈنائز ورجن کو یوکرین جنگ میں کامیابی سے استعمال کیا جانے کی اطلاعات ہیں فرنڈز یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپ ڈیٹس امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا منتہ نیکش ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار